تحریک انصاف کے راہنماؤں کی مشکلات میں اضافہ نو مئی کے واقعات کے بعد سائفر کیس میں بھی جیئرمن پی ٹی آئے قصور بار قرار مسلم لگ نون کا اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی پالیسی سے گریز کا فیصلہ انتقامی سیاست بھی نہیں کی جائے گی پارٹی مستقبل میں صرف معاشی ایجنڈے پر فوکس کرے گی مسلم لگ نون کی پہلی ترجیح پاکستان کو معاشی گرداب سے نکالنا ہوگا لندن میں مسلم لگ نون کی قیادت کی میٹنگ میں اہم فیصلے لیگی قیادت نے لندن میں پارٹی کا الیکشن بیانیاں بھی تیہ کر لیا نواز شریف کی قیادت میں ملک کو بہرانوں سے نکالنے کے لیے کمر قسلی معاشی اندھیرے مٹانا عوام کو ریلیف دلانا ہی نواز شریف کا ایجنڈا ہے ہماری صلاحیتوں کا روخ عوام کو مسائل سے نجات دلانے کی طرف ہے سابق وزیراعظم شہباز شریف کا پارٹی راہنماؤں کے اجلاس سے خطاب ریلیف دینا ہے صدر مسلم لگ نون کی زیرے صدارت مشاورت اجلاس میں 21 اکتوبر کو جائزہ اجلاس لیا جائے گا مریم نواز نے نواز شریف کو قوم کی امید قرار دے دیا دہشرت گردی کے خاتمے کی فیصلہ کن جنگ کی قیادت نواز شریف کریں گے عوام کو مہنگائی مہنگے بلوں سے نجات کی زمانت نواز شریف ہیں چیف اورگنائزر مسلم لگ نون مریم نواز کا پارٹی راہنماؤں سے خطاب کہا بہرانوں کا حل صرف قائد مسلم لگ نون ہے نواز شریف قوم کو متحد کریں گے اور ترقی کا ویژن دیں گے ادھر نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں زور و شور سے جاری مریم نواز اور حمزہ شرباز کل سے لاہور میں جلسوں کا آغاز کریں گے امریکہ، برطانیہ، روس اور سعودی عرب کی پاکستان میں دہشتگرد حملوں کی مضمت، انسانیت، سوز حملے پر تمام ممالک کا پاکستان کے ساتھ اظہار ایک چہتی برطانوی وزیر خارجہ کا نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کو فون مستونگ اور ہنگو میں دہشتگردوں کی واقعات کی شدید مضمت کی نگران وزیراعظم نے کہا دہشتگردی کے واقعات میں ملوث اناثر کو کٹہرے میں لائیں گے روسی صدر ولاد امیر پیوٹر نے اپنے پیغام میں کہا جنگ کے ماسٹر مائنڈز کو سزا سے نہیں بچنا چاہیے ٹی وی کی لڑائی قانونی میدان میں پہنچ گئی مسلم لیگ نون کے سینیٹر افنان اللہ اور پی ٹی آئے کے وکیل شیر افضل مروت کے جھگڑے میں شدت سینیٹر افنان اللہ کی درخواست پر تھانہ پارا میں مقدمہ درش کر لیا گیا درخواست میں کہا گیا کہ شیر افضل مروت نے نجی ٹی وی پروگرام میں انہیں مارا پیٹا تشدد سے نیم بے ہوش ہو کر وہ فرش پر گر پڑے سر پر بھی چوٹے آئیں ایک سینیٹر کو تشدد کا نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے نومے کے واقعات پیٹھویا رہنماؤں کے گلے پڑ گئے انصداد دہشتگردی عدالت لاہور میں جناحہ اوز جلاؤ گھراو مقدمے کی سمات میاستم اقبال حماد ازہ فروح خبید مراد سعید اشتہاری قرار علی امین گنڈا پور آزم سواتی کے نام بھی شامل ادھر انصداد دہشتگردی عدالت کراسی نے نومے کے واقعات ملوث مفرور ملزموں کے خاکے آویزہ کرنے کا حکم دے دیا ریاست مخالف تکاریر کے مقدمے میں سابق وفاقی وزیر مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف دوبارہ طلب لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت میں کیس کی سمات ہوئی مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کی جانب سے وکیل پیشنا ہوئے کیس کی سمات چودہ اکتوبر تک ملتوی عدالت نے پولیس کی اخراج ریپورٹ کو مسترد کر دیا تھا ایف آئی آر کے مطابق ملزمان پر ریاست مخالف تکاریر اور بیانات کا عزام ہے سابق صدر آصف علی زیداری لاہور سے کراسی روانہ سابق صدر نے لاہور میں تقریباً دو ہفتے قیام کیا آصف علی زیداری نے لاہور میں قیام کے دوران مختلف پارٹی راہ نماؤں سے ملاقاتیں کی آئندہ انتخابات کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال بھی کیا فیفن کو الیکشن کمیشن کی حلقابندیوں پر اعتراض ایک سو اسی حلقوں میں آبادی کا فرق دس فیصد مجاوزہ تبدیلی کی عمومی اجازت سے متجاوز قرار دے دیا فیفن کی ریپورٹ نے کہا گیا ہے کہ یہ فرق پارلیمنٹ سے منظور مساوی رائے دہی کے اصول کے بھی خلاف ہیں قومی اسمبلی کے سب سے بڑے حلقے اینے انتالیس بنوں کی آبادی تیرہ لاگ ستاون ہزار آر سو نوے ہے سب سے چھوٹے حلقے اینے ون چترال کی آبادی پانچ لاگ پندرہ ہزار نو سو پینٹیس ہے الیکشن کمیشن ادارہ شماریات کو آبادی کے تفصیلی آداد و شمار جاری کرنے کی ہدایت کرے آشو بے چشم کی وبانے پنجاب میں پنجے گارڈی ایپ چوبیس گھنٹوں میں دس ہزار سے زائد کیس ریپورٹ صوبہ میں کیسوں کی مجموعی تعداد چار لاہ کے قریب پہنچ گئی آشو بے چشم کے سب سے زیادہ کیس بہاولپور میں ستتر ہزار شہ سو اٹیس ریپورٹ ہوئے فیصلباد میں تیس ہزار نو سو اکتر لاہور میں تئیس ہزار تین سو ستانوے کیس سامنے آئے محکمہ صحت کے سرکاری اسپتالوں میں خصوص اقدامات آئی سرجنس کو چوبیس گھنٹے الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی پنجاب میں آنکھوں کا مزر انجیکشن لگوانے والوں کی تفصیل طلب حکومت نے گزشتہ پانچ سال میں وانسن انجیکشن لگوانے والوں کی تفصیلات مانگ لی انجیکشن امپورٹ کرنے والی کمپنی کو بھی شاملے تفتیش کرنے کا فیصلہ کمپنی کے نمائندوں کو طلب کر لیا وزیر سہد جعوید اکرم کہتے ہیں ٹی کے خریدنے والوں کی ای میلز کو جانچنے کے لیے سائبر کرائم سے مدد حاصل کی جائے گی مزر انجیکشن سے متاثرہ مریضوں کی تعداد تہتر ہو گئی ہے انجیکشن سکینڈل کی مکمل چھان بین کر رہے ہیں ایف بی آر نے کئی شعبوں سے سبسری ختم کرنے کا اندیا دے دیا آئی ایم ایف نگران حکومت کی کارکردگی سے خوش عالمی مالیاتی دارے اور وفاقی حکومت میں آن لائن مذاکرات عالمی مالیاتی دارے کا ایف بی آر کی کارکردگی پر اظہار کا اتمنان پاکستانی حکام نے کہا نگران حکومت کو نیا ٹیکس لگانے کا اختیار نہیں بغیر ٹیکس لگائے روان مالی سال کا حدف حاصل کر لیں گے عالمی مالیاتی دارے سے اب تک جمع کیے گا ریونیو کی تفصیلات بھی شیئر کر دیں معیشت کی بہالی کے لیے سیاسی اور اسکری قیادت یک جان ایس آئی ایف سی کی ایف اکس کمیٹی کا اجلاس دو اکتوبر کو طلب نگران وزیراعظم انبار الحق کاکر اجلاس کی صدارت کریں گے تاپی گیس پائر پلائن منصوبے سمیت ممکنہ معاہدوں پر وار ہوگا بجلی چوری کے خلاف جاری مہم پر شرکہ کو بریفنگ دی جائے گی ملک میں میجسٹریٹ کے اختیارات کی بہالی کے قانون کا جائزہ لیا جائے گا اپکان مہاجرین کی واپسی سے متعلق اقدامات پر بریفنگ بھی ایجنڈے کا حصہ نگران حکومہ اور پیٹرال پر علیف دینے کے لیے پر تولنے لگی تین سو بٹیس روپے ملنے والا پیٹرال پندرہ روپے لیٹر سستہ کرنے کی تجویز ہائی سپی ڈیزل کی قیمت دس روپے لیٹر کم کر ہونے کا امکان مٹی کے تیلخ قیمت میں آٹھ روپے لیٹر کمی ہو سکتی ہے پرٹرالیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی کا حتمی فیصلہ نگران وزیراعظم انوار الحق کا کڑاج وضاعت خزانہ کی مشاورت سے کریں گے